اسلام علیکم حضب بامول آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں پاکستان میں سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب ہو رہا ہے صادق سنجرانی ستاون ووٹوں کے ساتھ چیئرمین سینٹ منتخب ہو گئے ہیں اب ان کی صدارت میں ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب ہو رہا ہے اور ایران کے وزیر خارجہ جواد زریف ان دنوں پاکستان کے تین روزہ دورے پر ہیں اور اسلام آباد میں پاکستان کے آلہ حکام سے ملاقاتیں کر رہے ہیں بنگلہ دیش کا ایک مسافر بردار تیارہ پیر کے روز لینڈنگ کرتے ہوئے نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو کے ہفائیڈے پر تباہ ہو گیا اطلاعات کے مطابق اس حادثے میں کم از کم پچاس افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور نیویورک شہر کے مشقی دریا میں ایک ہیلیکاپٹر گر کر تباہ ہو گیا اطوار کی رات اس حادثے میں تمام پانچ مسافر ہلاک ہو گئے ہیں صرف پائلٹ زندہ بچے ہیں اور طالبان نے ایران کی صرف کے ساتھ مغربی افغان زلے پر قبضہ کر لیا ہے اس سے پہلے ایک شدید لڑائی میں حکمتی فورسز کا بھاری جانی نوزان ہوا ہے عالی امریکی حکام نے خبردار کیا ہے کہ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان اور امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کے درمیان متوقع ملاقات سے قبل پیونگ یونگ کے ساتھ کوئی ریائت نہیں برتی جائے گی اور اس پر دباؤ ڈالنے کا سلسلہ جاری رہے گا اور شام کی سرکاری افواج نے باغیوں کے قبضے والے مشقِ غوتہ میں نئی پیش قدمی کی ہے اور دونوں قسموں کو فری سیرین آرمی کے مضبوط گرد سے الگ کر دیا ہے یہ تین شئی سرخیاں اور تفصیل کچھ دیر کے بعد اور جیسا کہ ہم نے آپ کو سب سے پہلے خبر دی تھی کہ پاکستان میں سینٹ کے چیئرمن کا انتخاب ہو گیا ہے اور ٹپٹی چیئرمن کا انتخاب جاری ہے اس بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے چلتے ہیں اسلامباد جہاں ہمارے نمائندے ہیں ناصر محمود ناصر سلامباد جیسا کہ آپ نے علی لطایا صادق سنگرانی جو ہے چیئرمن سینٹ منتخب ہو گئے ہیں اس پر تاہمین کے مدے مقابل حقیم دان جماعت مسلم دی کے انعباز کے راجہ صحفر اللہ انشاءالی سے اتخاب نہیں کر سکتے دوچسپ بات یہ ہے کہ انتخاب سے پہلے ہی جب ٹپٹی مارچ کو سینٹرس کا انتخاب ہوا پاون سینٹرس میں منتخب ہوئے تو تبہی سے یہ جو جاری تھا اور آج صبح تک یہ معاملہ جاری رہا اور اس میں یہی توقع کی جا رہی تھا کہ شاید دبیق سپارٹی سے اپنا امید واری ہے اور دونوں کے درمیان پاکستان سپارٹی اور دنوں کے درمیان کارٹے کا مقابلہ ہو سکتا ہے لیکن جو دشتہ سب شب پاکستان سپارٹی نے اپنا سارا وزند ہے وہ آزاد انی بار جو کہ مدغد ہوئے سے ملکستان سنگی سے صادق سنگرانی کو ان کے پرلوڈے میں ڈال دیا صادق سنگرانی کو نا صرف پاکستان سپارٹی پاکستان تحریک کے حصاب اور ملکستان سپارٹی سے ان کی حمایت حاصل رہی جسکہ پاکستان مسلمی کی نواز ان کی جماعت کو ان کی مہاری جماعتیں ان کی اوائی ایف ہے امامی پارٹی ہے ان کی حمایت حاصل تھی یہ عمل مکمل ہوا اور اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت سنیٹ میں جب تی چیئرمنٹ کے بخواف حالہ جاری ہے جب تی چیئرمنٹ کے بھی پاکستان مسلمی نواز نے اپنے ایک سہادی جواد کو سنیٹر ہے اسمان بکاکر انہیں نامزد کا تکھا ہے جب کہ ان کی مقابلے میں صدی اللہ مانوی والا جنگ کا تاہرین پاکستان پاکستانی پاکستان سے وہ میدان میں ہے تو کس کا پلڑہ بھاری ہے کون جیتے گا ڈپٹی چیئرمنٹ کے طور پر جی اب جس طرح سے توقع کی جا رہی تھی کہ شاید کانٹے کا مقابلہ ہوگا لیکن آپ کو دیکھیں کہ تادک سندرانی ستاون بورس لے کے کامیاب امیدت کی مدر مقابل جو کورنا مشق سیاستان اور فان انسان جانے جاتے ہیں راجہ زفر ملک صرف چیالیس ووٹ حاصل کر سکیں اگر اس پتیجے کو سامنے رکھیں تو سب کو برخلاف بھی کچھ ہو سکتا ہے تو کچھ کہنا ہے سوٹ کبرا ساکتا ہے تو اگر یہ جو آپوزیشن پارٹیوں نے سینٹ کے چیئرمند کا انتخاب جیتا ہے اس سے سینٹ کے ماحول میں کچھ فرق آئے گا جو پہلے تھا دیکھیں اس طرح سے ہے کہ اگر عددی اعتبار سے بات کریں تو پاکستان مسلمی نواز اسے ان وقت اکثریت حاصل اس کے ٹیم پیس ارکان ہیں بانے بانہ میں اس کے پارٹی اس کے ارکان پیس ہے اور اس کے بعد جسری جماعت جبنی ہے پاکستان پیریکن ساق اس کے بارہ جس میں ہیں اب پاکستان پیریکن ساق سربراہ نے سادی سندرالی کی امائیت کا اعلان کرتے میں یہ کہا تھا وہ جو چاہتے ہیں کہ چیئرمند سینٹ کا فروجستان سے ہو اور جیپی چیئرمند جو ہے وہ قبائلی علاقوں سے ہونا چاہیے ان کا مبتہ نظر یہ تھا کہ اس سے چھوٹے صبحوں کے نمائن لگی جب امائن پاکستان پر آئیں گے تو اس سے حالات شاید بہتر ہوں گے لیکن جو غیر جانددار حل کے کہتے رہے اس کا یہ کہنا ہے کہ سفتدار کے اس حیوان میں عوضوں سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ آپ لوگوں تک ان کے اختیارات ملتقل نہیں کرتے تب ان کے حکوم نہیں دیتے صرف عوضوں سے یہ چیزیں نہیں ہوتی اس کے لئے وہ حوالہ دے رہے ہیں کہ مزیر آدم رہ چکے ہیں مرزا فاللہ جمال کو دلوچستان سے اس طرح کی باتیں چلی اور اس انتخاب کے بعد کرمگرمی اس حق تک آگے بڑھ لی ہے کہ چیئرمن جو پاکستان 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 اور انہوں نے جب نرائے بلاک کے نمائن سے انہوں نے خاص سے وہ سیخفہ نظر آئے اور یہ پاٹی انہوں نے پڑی نقید کا نشانہ بنایا کہنا یہی تھا کہ وہ جو ایک نظریات کی جماعت نے ہمیں دیکھنے کو لگتا تھا وہ آج ختم ہو گیا ختم ہو گیا بہت شکریہ آپ نے یہ تفصیل سے ہمیں بتایا اور ہمیں اب ڈپٹی چیئرمین کے انتخاب کا انتظار ہے بہت شکریہ تو یہ تھے ہمارے نمائند اسلام آباد میں اور ناصر محمود جن سے ہم بات کر رہے تھے سینٹ کے انتخابات کے بارے میں چیئرمین کے انتخاب کے بارے میں اور اب کچھ مزید خبریں طالبان نے ایران کی سہرت کے ساتھ مغربی افغان زلے پر قبضہ کر لیا ہے اس سے پہلے شدید لڑائی میں حکومتی فورسز کا بھاری جانی نقصان ہوا صبح حکومت کے ایک ترجمہ نے بتایا کہ پیر کی صبح باقیوں نے فرا صبح میں انار درہ پر حملہ کیا اور ناصر محری نے بوائس کے مشیر نے پیر کی روس چین کی تعریف کی جس نے شمالی کوریا کی غیر جوہری نئی بات چیت کی طرف مدد کی ہے چین یوی یونگ کی چین کے چھوٹی کے خارج پولیس مشیر یانگ جی چی کے ساتھ ملاقات پچھلے ہفتے کے اس اعلان کے بعد ہو رہی ہے جس میں امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے لیگڈر کیم جونگ اون کے درمیان مجووزہ ملاقات کے بارے میں کہا گیا ہے لیکن اعلیٰ امریکی حکام نے خبردار کیا ہے کہ شمالی کوریا کے سربراہ کیم جونگ اون اور امریکی صدر ڈانلڈ ادارے فاکس نیوز کے ساتھ گفتگو میں واضح کیا ہے کہ اس بارے میں کسی کو کوئی غلط فہم نہیں ہونی چاہیے کہ بات چیت سے قبل یا دوران شمالی کوریا کے بارے میں امریکی موقف میں نرمی آئے گی اتوار کو فاکس نیوز سنڈے میں گفتگو کرتے ہوئے مائک پومپیو نے کہ جنوبی کوریا اور امریکہ کی ان کے بقول انتہائی ضروری مشترکہ فوجی مشقوں پر شمالی کوریا کو اعتراض نہیں ہونے چاہیے ان نے کہا کہ کم جونگ ان کو یہ بات بھی یقینی بنانی ہوگی کہ مذاکرات کے ایجنٹے میں شمالی کوریا کے جہوری ہتھیاروں کے خاتمے کا معاملہ بھی شامل ہو اور شام کی سرکاری افواج نے باغیوں کے خفزے والے مشق غوتہ میں نئی پیش ختمی کی ہے اور دونوں قسموں کو فری سیرین آرمی کے مضبوط گرز سے الگ کر دیا ہے گزشتہ تین ہفتوں کی لڑائی میں گیارہ سو سے زیادہ سیویلینز ہلاک ہو چکے ہیں اور اطلاعات میں کہ حکومت نے ممکنا روسی مدد سے زہری لگیس کا استعمال دوبارہ شروع کر دیا ہے تو یہ تھی وہ خبریں اور ریپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائف پر آپ کے لئے بیش کی ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نشریہ جاری ہے ہمارے ساتھ رہیے گا فیس بک لائف سے اجازت لیتے ہیں اللہ حافظ